میں نے نشانہ نہیں کیا یہ ہندوستان کے ہومینیسٹر نے بولا میں نے کہا چلو ان کو تو اللہ نے حیمت دے دی ساج بولنے کی ہلتاف صاحب اگر یہ ہے کہ ووڈ ڈالنے سے پہلے ہی جو اپنی پارٹی کے جو لیڈرین ان کو بوپلات آگئی ہے ہلتاف صاحب 35 سال کے بعد کل سرنگر میں ریلی دیکھنے کو لیا آپ کس کے علیے سے کیا کچھ کر رہا ہے آپ ہم تو اپنے بزرگوں کو کے دربار میں حاضری کے لیے گئے اور کوئی سیاست نہیں تھی اس میں ابھی اور زیارتیں ہمانت کے آپ کوشو ہی لیٹے ہیں کہ علتہ بخاری نہیں دیکھو اپنی پارٹی اس حد تک تو کامیاب ہے آج آریزال آج آریزال میں ہے اس حد تک تو کامیاب ہے نا آپ یہ تو دیکھو نا کہ ہم یہاں تک تو ہیں جس لیے اس سے آگے چلیں گے آپ کو خود فضا لگے گی حضرت صاحب ووٹن کا جن کچھ نجدیک آ رہا ہے تو آپ جلسے بھی کچھ دن کے بعد بند ہوگی تو کیسا لگ رہا ہے اپنی پارٹی کہاں تک پہنچ پائے گی آپ کو میں سچ بتاؤں چار سال میری عمر ستر سال کی پارٹی پچھتر سال کی ایک پارٹی اتنی بے ایمانی بولی ہوئے وہ اپنی بے ایمانی کے تلے ڈوب گئی ہے ڈوبی ہوئی نظر آ رہی ہے دوسری پارٹی چالیس سال کی وہ اپنی بد نیتی میں کہ تلے ڈوب رہی ہے سچ کا اگر وہ کھلی پیغام ہی پہنچے وہ بھی کافی ہوتا ہے حالتاب صاحب حالتاب صاحب لاشنے پتھراؤ کی کوئی ووٹ بے ایمان نہیں ہے بے ایمان ہے بے ایمان ہے حالتاب صاحب انسی کہتی ہے کہ پتھراؤ اگر دوہدار انیس کے بعد کم ہوا کریڈٹ خود کو نہیں لیا ہے پہلے میں ایک چیز بتاؤں میں لوگوں کو کریڈٹ دیتا ہوں لوگوں کو کریڈٹ دیتا ہوں لوگوں کو اور سیکیورٹی فورسز کو کیوں انہوں نے بھی وہ نہیں کیا جو یہ پولٹیکل گارمنٹ کے دور میں کرتے تھے پولٹیکل گارمنٹ ان کو کہتی تھی مرگیں مار ڈالو مرگیں مارتے تھے آج یہ دیکھ رہے ہیں یہ انسان ہے انہوں نے کسی کو نہیں مارا تو کریڈٹ تو لوگوں کو بھی جاتا ہے اور پولٹیکل پارٹیز کو بھی یہ سوچنا چاہئے کہ ان کے دور میں کیوں لوگ مار رہے تھے کیونکہ دے وہے فیلد ہوم مینیسٹرز ہم ہوم مینیسٹرز rough your family میں ڈکٹر فارو کقبل اعلیٰہ نہ ہوم ممبر صاحب ہم ہوم مینیسٹر نہیں رہے چھپانا ایتے تھے بیہ سے کوئی مسنو وغرین کرو مڈور ہے لئے ایک بٹے آزد روک سفر کیا اللہ آزد روک نے اللہ بچانتھ وہیں بنایا کہ اک چھپانے روی کے خواب ہو کرتے تھے اتکا ماجرہ شمیری مزدر آیا ہوا کہ وہنوک نے تاجت تو ہوا ری کہ اولو بابس دبار دباس اولو بابس مبارک اور میں بیل پہ بھی نہیں ہوں